نمسکار آپ دیکھ رہے ڈی بی لائیو آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بڑی خبروں پر بھارت کے نقشے والے ودہیق کو لے کر پاکستان کا اعتراض پاک نے یون کو چٹھی لکھ کر کہا انترارشتی قانون کا انلنگان ہے بھارت کی کوشش یوگ دیبس کو لے کر آئیوش منطرہ علی نے جاری کیا ویوادت فرمان یوگ کے دوران اوم منطر کا جاپ کرنا ہوگا ضروری مسلم دھرم گروہوں نے جتایا اعتراض چھے سال بعد سماجوادی پارٹی میں عمر سنگھ کی واپسی آزم خان کی ناراضگی کے باوجود اب عمر اور بینی کا راج سبا جانت ہے راج سرکار نے لگائی مہر ڈلی میں ایم سی ڈی کی تیرہ سیٹوں پر ہوئے اپچناؤں کے نتیجے گھوشت عام آدمی پارٹی کا پانچ کانگریس کا چار بی جی پی کا تین اور نردلی کا ایک سیٹ پر قبضہ پڑھان کو ڈھملے میں مسود ازر اور اس کے بھائی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری انٹرپول نے حملے کی سازش رچنے کے آروپ میں کی کاروائی بی جبی زانصر سپرمڈی ایم سوامی نے رگو رام راجن کو لے کر پی ایم کو لکھی چٹھی لکھا مانسی گروپ سے بھارتی نہیں رگو رام راجن آر بی آئی پس سے اٹھائے جائیں آدھے تتیا گانڈ میں سرینڈر کے بعد چودہ دن کے لیے جیل بھیجی گئی منورما دیوی پور ویمل سی نے کہا مجھے فسایا گیا ہے ماملے میں پتی اور بیٹا پہلے ہی بھیجے جا چکے ہیں جیل آئی اب بڑھتے ہیں خبروں کی طرف وستار سے اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے دیش کے نقشے سے چھرچار کرنے والوں کے خلاف بھارت سرکار نیا قانون بنانے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ویروش شروع ہو گیا ہے بھارت کے پستابد قانون کے خلاف پاکستان نے یو این کو جٹی لکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک کشمیر مسئلے کا حل نہیں ہو جاتا تب تک بھارت کی ایسی کوشش انتراسٹی قانون کا انلنگن ہے ساتھ ہی پاکستان نے سیوکت راشت سے مانگ کی ہے کہ وہ جلد سے جلد جنمت سنگرہ کے ذریعے معاملے کا حل نکالنے کے لیے بھارت پر دباب ڈالے دراصل پچھلے دنوں سرکار نے بھوستانیک سوچنا نیمن ویدیعک دوہزار سولہ کے مسعودے کو تیار کر کے سجھاؤ آدھی کے لیے سرکاری ویب سائٹ کے لیے ڈالا ہے اس بل کے ذریعے یا پرافدان کیا جا رہا ہے جو بھی سنستہ پرکاشک یا ویکتی بھارت کے نقشے کو توڑ مروڑ کر دکھائے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اس میں سات سال کی جیل سے لے کر سو کرون روپے جرمانے تک کا پرافدان پر استابعت ہے یوگ دیوز کو لے کر آئیش منترالے نے نیا فرمان جاری کیا ہے منترالے کے آدیش کے مطابق 21 جون کو یوگ کے دوران عوم منتر کا جاب ضروری ہوگا ستروں کی مانے تو اپنے فرمان کو عملی جامعہ پینانے کی منترالے نے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں وہی مانا جا رہا ہے کہ اس فرمان کے بعد بیواد بڑھ سکتا ہے کئی دھرم گروہوں نے اس فیصلے کو دھرم نرپیکشتہ کے خلاف بتایا ہے وہی فلم ابینیتہ انپم کھیر نے سرکار کے اس فیصلے کا کھل کر سمرتن کیا ہے تمام اٹکلوں کے بیچ آخر کار چھ سال بعد سماجوادی پارٹی میں امر سنگھ کی واپسی ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ امر سنگھ کا راج سبا جانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے وہی کانگریس سے سپا میں واپسی کرنے والے بینی پرساد کا بھی راج سبا پہنچنا تیہ ہو گیا ہے سپا کے یوپی پرباری شیپال سنگھ یادوں نے پریس کانفرنس کا راج سبا اور ویدان پرشت کے لیے ناموں کی کوشنہ کر دیا ہے شیپال سنگھ نے امر سنگھ اور بینی پرساد کے علاوہ راج سبا جانے والے پانچ اور ناموں کا اعلان کیا ہے امر سنگھ اور بینی پرساد کے علاوہ راج سبا جانے والے ان پانچ نام ہیں سنجے سیٹھ، سکرام سنگھ یادوں، رفتی ربن سنگھ، وشمبر پرساد نشاد اور اربین پرتاب سنگھ سپا سپریمی ملائم سنگھ یادوں نے سنسدی دل کے اس نرنے پر موہر لگا دی ہے دلی میں اگلے سال نگر نگم کے چناؤں ہونے ہیں لیکن فائنل سے پہلے رویوار کو ہوئے سمی فائنل یعنی ایم سی ڈی کی تیرہ سیٹوں پر ہوئے اپ چناؤں کے نتیجے آج گوشت ہو گئے ہیں اور ان نتیجوں میں عام آدمی پارٹی کو پانچ کانگریس کو چار بی جے بی کو تین سیٹیں اور نردلی کو ایک سیٹ حاصل ہوئی ہے ان نتیجوں میں جہاں عام آدمی پارٹی کو میس سے کم سیٹیں حاصل ہوئی ہیں وہیں کانگریس فائدے میں رہی ہے لیکن بی جے بی کو بڑا جھٹکہ لگائے تیکھنڈ، مٹیالہ، نانک پورا اور وکاسنگر سیٹ سے عام آدمی پارٹی جیتی ہے جلمل اور منرکہ سیٹ کانگریس کے خاتے میں گئی ہے جبکہ نوادہ، وزیرپور اور شالی مار باگ سے بی جے بی کو جیت ملی ہے ایم سی ڈی الیکشن میں آپ سے بی جے پی میں شامل ہوئے ونیوت کمار بنی نے بھی قسمت آزمائی تھی لیکن انہیں آج جنتا نے نہیں سرہا وہیں دوسری طرف اپچناو کی نتیجوں پر دلی کے سی ایم ارون کیجریوال نے خوشی ظاہر کی اور کہا کہ یہ آپ کی اچھی شروعات ہے وہیں کانگریس نے جیت کاشرے راہل گاندی کو دیا ہے پتھانکوٹ حملے پر ایک بڑی خبر پتھانکوٹ حملے میں انٹرپول نے جیش محمد کے پرمک مسود ازر اور اس کے بھائی رعوب کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کر دیا ہے مانا جارہا ہے کہ پاکستان پر دباؤ بنانے کے لیے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے مسود پر حملے کی سازش رچنے کا آروپ ہے وہیں اس معاملے میں ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے ساز سنبن صدارنے کے لیے صد بھاونہ مشن کے تحت دوہزار دس میں جس آتنکی شاہد لطیف کو تتکالین یوپس سرکار نے چھوڑا تھا اب اسی کا نام پتھانکوٹ ائر بیس حملے میں سامنے آ رہا ہے ایک انگریزی اقبار نے خلاصہ کیا ہے کہ جیش محمد کے اسی آتنکی نے پتھانکوٹ حملوں کے دوران فدائن سکوائٹ کو ہینڈل کیا تھا خبر کے مطابق کندھار پلین ہائیجیک کانٹ کے دوران بھی شاہد کی رہائی کی مانگ کی گئی تھی لیکن اس سمیت اتکالین سرکار نے شاہد اور ان اکتس آتنکیوں کی رہائی سے صاف انکار کر دیا تھا جس کے بعد پچھلی سرکار نے 28 مئی 2010 کو شاہد کو رہا کر دیا آپ کو بتا دیں کہ شاہد 11 سال تک بھارتی جیل میں بند تھا بی جے پی کے نئے راجصبہ صدس سے سبرمنیم سوامی نے ایک بار پھر رگرام راجن پر حملہ بولا ہے سوامی نے پردھان منتی نرین موڈی کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر پت سے رگرام راجن کو ہٹا دیا جانا چاہیے سوامی نے رگرام راجن پر دیش کی ارتی ویوستہ کو نقصان پہنچانے کا آروپ لگایا ہے پردان منتری نرین موڈی کو بھیجے پتر میں سبرمنیم سوامی نے لکھا ہے کہ میں ڈاکٹر راجن دوارہ جان بوچ کر اور سوز سمجھ کر بھارتی ارتی ویستہ کو چھن بھن کر دینے کے کیے جا رہا ہے پریاسوں سے اس طب دوں میجے پی سانسط کا آروپ ہے کہ ڈاکٹر راجن بھارتی ارتی ویستہ کو پٹری سے اتارنے والے ویٹی کی طرح کام کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کی طرح نہیں جو بھارتی ارتی ویستہ کی بہتری چاہتا ہو اور اب بات کرتے ہیں بیہار کی جہاں آدھے تھتیا کارن میں آروپی روکی یادوں کی ماں منورما دیوی نے گیا کوٹ میں سرنڈر کر دیا اس کے بعد کوٹ نے انہیں چودہ دن کی نیا اکھراست میں جیل بھیج دیا ہے منورما کافی وقت سے فرار چل رہی تھی ان کے خلاف غرفتاری وارنٹ جاری تھا حالانکہ غرفتاری سے بچنے کے لیے منورما نے گیا کوٹ میں اگرم زمانت یاجکہ کی عرضی بھی دی تھی لیکن زموار کو کوٹ نے منورما کو ترنت راحت نہ دیتے ہوئے ان کی یاجکہ پر سنوائی انیس ماہ تک کے لیے ٹال دی تھی جس کے بعد بڑے ہی ناٹکی دنگ سے منورما نے آس سرنڈر کر دیا منورما پر بیٹے راکی کو بچانے اور گھر میں شراب رکھنے کا آروپ ہے آپ کو بتا دے کہ منورما دیوی کے گھر سے شراب کی بوتلیں ملی تھی جس کے بعد جی ڈیو نے انہیں نشکاست کر دیا تھا اس معاملے میں بیٹا راکی اور پتی بندی یادو پہلے ہی جیل بھیجے جا چکے ہیں اس بولٹین میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائف کیونکہ یہاں خبریں لگاتار